سچ سچ بتائیں کتنی بار سوچا ہوگا کہ آپ کے کچن میں جو نمک موجود ہے وہ کتنے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا اور اس نمک میں کتنے آنسوں کا نمک بھی شامل ہے نہیں سوچا نا سوچئے گا بھی نہیں یہ جو ایک سو ستر اکڑ کا میدان اور اس میں کھڑا رنگ برنگا پانی آپ دیکھ رہے ہیں اسی میں سمندری پانی سے نمک الگ کیا جاتا ہے طریقہ بڑا آسان ہے سمندری پانی کو ایک خاص درجہ حرارت پہ پکا کے اس میدان میں چھوڑ دیتے ہیں بیس پچیس دن میں سورج اس پانی کو خوش کر دیتا ہے اور پھر دو ڈھائی سو مزدور نمک اکھٹا کر لیتے ہیں بوری میں بند کرتے ہیں ٹرک پہ لاتے ہیں اور ٹیکسٹائل فیکٹریوں چمڑے کے کارخانوں فوڈ پروسسنگ یونٹس اور آپ کے بورچی خانے تک پہنچا دیتے ہیں کتنا آسان لگتا ہے یہ سب ہے نا لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی شروع ہوتی ہیں دن بھر میں کتنا کام ہوتا ہے اور کس کو کیا ملتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے ایک بوری کا ہمیں ایک روپیہ دس پیسہ ملتا ہے اس میں سلائی بھی ہے برنا بھی ہے لوٹ کرنے والے حلے گئیں یہ ابھی شام تک ہم دو ہزار بوری بھرے تین ہزار بوری بھرے تو یہ دس بارہ آدمی ہیں ان کے اوپر تقسیم ہوتا ہے جتنا پیسہ ہے چار سو دیاری آئے تین سو آئے پانس سو آئے یہ تقسیم ہو جاتا ہے یہ جو ایک روپیہ دس پیسے فی بوری کا ریٹ ہے یہ کب سے چلا آ رہا ہے یہ تقریباً یہ ہر سال بڑھتا ہے پہلے روپیہ تھا اب اس سال میں انہیں دس پیسہ بڑھا دیئے ہر سال دس پیسے بڑھاتے ہیں ہر سال دس پیسے بڑھتے ہیں اور جو سبزی ہے اور دال ہے اور ماچس ہے اس کی قیمت ہر سال دس پیسے بڑھ دیئے گیا اس سے زیادہ بڑھتی ہے وہ تو زیادہ بڑھتا ہے اس نمکین پانی میں آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے مگر نمک جمع کرنے والا مزدور زندگی بھر بغیر حفاظتی جوتوں کے کام کرتا ہے اور پاؤں گل جاتے ہیں یہ نمک کا پاؤں کا حال ہے یہ پورے سڑے ہوئے ہیں سمجھے ہیں نہیں ابھی نمک کو بھئی یہ کیسے ہوتا ہے یہ نمک پانی سے ہوتا ہے پانی کا ڈگری جب زیادہ ہو جاتا ہے نہیں نمک کا مزدور کا پیر پڑ جاتے ہیں جوتے کمپنی نمک کو دیتا نہیں ہے کمپنی اور جو باہر گھومتے ہیں اس کو سب کو مل رہے ہیں جو نمک کام کرتے ہیں نمک کو کوئی نہیں ملتے کوئی چیز نہیں ملتے تھے نمک کے کھیت میں مسلسل کام کرنے سے صرف پاؤں ہی ختم نہیں ہوتے بینائی پہ بھی اثر پڑتا ہے ابھی میں یہ کام میں نے کیا بیس پچیس سال کیا ہے ابھی میں ڈراؤری نہیں کر سکتا ہوں میرے آنکوں میں اتنی روشنی نہیں ہے جو میں ڈراؤری کر سکتا ہوں یہ نمک نکا گیا آنکوں کی روشنی نمک سے کیسے چلی جاتا ہے یہ دھوپ پڑتا ہے تو نمک بھی سپیت ہے اوپر سے دھوپ پڑتا ہے اس نمک میدان میں کام کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں بس مجبور انپڑ اور لاچار ہونا شرط ہے پندرہ برس کے لڑکے سے ستر سال کے بڑے تک کوئی بھی آ سکتا ہے مگر جا نہیں سکتا جائے گا بھی کہاں کچھ نہیں ملا کام کرے تو پیسہ ملنگا کام نہیں کرے تو پیسہ نہیں ملے چل جاؤ گرمی سو جاؤ گرمی سو جاؤ اگر اٹار پر پیسے نہیں ہے اٹاری بھی نہیں ہے بیماری بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیس کیا آئی کوٹ میں لیبر کوٹ میں کیس کیا وکیل لوگ پیسہ کاتا ہے کیا کریں سو جاربا کامی اٹھіть چا Peęp کامی اٹھ سايا ęt دل preached او شکر موسیقی